اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو کیا ان کو بدعات دینے میں کوئی گناہ ہے؟ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور اصول یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو تمہیں برابر کا بدلہ لینے کا حق ہے یہ بتا دیا ہے یعنی دو تین جگہوں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو برابر کا بدلہ جتنی زیادتی کی گئی ہے اس کا بدلہ لینے کا حق ہے لیکن فوراً بات کہا ہے کہ ماف کر دو تو بہتر ہے یعنی حق دے دیا ہے لیکن حق کو استعمال کرنے کو بہتر نہیں قرار دیا حق دینا بھی ضروری ہے اس لیے کہ دنیا کا نظم حق دیئے بغیر چل نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ یہ حقی نہ دیتے تو کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی کوئی نظام نہیں چل سکتا تھا لوگوں کے حقوق تلف ہوتے اور اس کے نتیجے میں ان کو انصاف نہ ملتا تو فرمایا کہ حق تو دے دیا گیا ہے کہ برابر کا بدلہ دیکھئے قتل میں بھی یہی ہے کہ آپ کے ساس لے سکتے ہیں لیکن اگر ماف کر دیں تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں مافی ہی کی تلقین کی ہے اسی کو بہتر قرار دیا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ ماف کر دیں دیکھئے اس کے نتیجے میں معلوم نہیں جب آپ اگلی دنیا میں آنکھ کھول لیں گے تو کیا نعمتیں آپ کی منتظر ہوں گی یعنی اگر آپ نے بدلہ لے لیا تو حساب برابر ہو گیا ماف کر دیا تو آپ کو ایک برطری حاصل ہے جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بڑا کرم فرمائیں اور آپ نے دنیا میں کسی کو ماف کیا ہے وہ آپ کو قیامت میں ماف کر دیں ایک روایت کے اندر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ایپ ایپ پر پردہ ڈالو گے تو اللہ قیامت میں تمہارے ستر ایپوں پر پردہ ڈال دے گا تو اس لیے مافی یہ بڑی عالی قدر ہے یہ بڑی ویلیو ہے عالی قدر ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے غیرت دعا اصل میں بدلہ ہی ہے یعنی جب کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے بھی تقاضی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے اگر وہ صبر کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صبر دے دیں صبر کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور خود اس انسان کے بارے میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی حمت نہیں رکھتے اس کی طاقت نہیں رکھتے کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو مظلوم کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیں اور یہ فرمایا ہے رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتقے دعوت المظلوم مظلوم کی دعا سے بچنا چاہیے اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان زیری پر آ کر سنتے ہیں اس وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ہزار بار سوچنا چاہیے اور ایسے موقعوں پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ صبر عطا کرے ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے یہ دنیا کا نظم معافی پر قائم ہے انسانوں کو یہی کرنا چاہیے ریاستیں حکومتیں عدالتیں وہ انصاف پر قائم ہوتی ہیں اور اچھا معاشرہ افو درگزر پر معافی پر قائم ہوتا ہے